بیک مساج فیشل کا وہ سٹیپ ہے جس کے بگر مجھے آئی نہیں سکتا ہے اس لئے جب بھی فیشل کرتے ہیں تو بیک مساج بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے اور اس کے سٹیپس کیسے ہوتے ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سب ہی لوگوں کا سوگت کرتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پالا آف دا ورلڈ میں اور یہاں پہ میں دکھا دیتے ہوں کہ ان کے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیننگ یہ ٹیننگ فیٹ کی وجہ سے ہے اور ٹیننگ اس لئے بھی ہوتی ہے کہ کافی بار آپ اپنے نیک وغیرہ کا دھیان نہیں دیتے ہو کافی بار یہ ٹیننگ اتنی فاسٹ سروس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ کو خود پتانے چلتا کہ یہ ٹیننگ ہوئی کب تو اس کے لئے دیکھو ٹیننگ بننے میں کم سے کم ون یور اور سیکس مانت ایسے ٹائم چلتا ہے تو اس لئے آپ یہ کبھی بھی مس سوچیں کہ مارکٹ میں ایسا کوئی پرڈیکٹ آ رکھا ہے جس سے کہ آپ کے ایک دو بار مساج کرنے پہ یہ ٹیننگ یا کہہ لو کہ یہ جو بلیکنیس ہے یہ دور ہو جائے گی تو جب اس کو بننے میں اتنا ٹائم لگا ہے تو اس کو ہٹنے میں یا کہہ لو کہ اس کو ڈیموو ہونے میں بھی ٹائم لگے گا تو میں نے یہاں پہ لیا ہے اسکرب اور اسکرب میں نے اپٹی کوٹ کا اسکرب لیا ہے تو ہم کرنے سب سے پہلے مساج کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ کچھ اسکرپس بتاؤں گی جو کی آپ اپنے فیشیل کے بعد بھی بیک مساج دے سکتے ہو بیک مساج ہمیشہ اس لئے ضروری ہاتی ہے اس سے آپ کے کلائنٹ ہیپی بھی ہو جاتے ہیں ان کی باڈی ریلیف ہو جاتی ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں کافی اچھا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو بیک مساج ملتی ہے تو یہاں پہ دیکھو میں اپنے تھم کا یوز کر رہی ہوں تھوڑے سے پریشر کا یوز کر رہی ہوں اور کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لو بیک باؤن ہے تو اسی پہ ہمیں تھوڑا سا فوکس زیادہ بنائے رکھنا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو ہائلائٹ کیا ہے تاکہ آپ اچھے سے سمجھ پاؤ کہ کس طرح سے ہم اپنے فنگر کو موف کرتے ہیں بیک مساج کرتے سمجھے آپ کی جو ہینڈ ہے وہ پوری طرح سے انرجیٹک ہونے چاہیے ان میں جان ہونے چاہیے کیونکہ بیک مساج کرنے کے لئے ہمیں کافی پاور کی ضرورت پڑھتے ہیں اور یہاں پہ ہماری فنگر پاور پام این تھام ان سب کا یوس بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ ہلکا سا آپ کو وائیبریشن دیتے ہو کرنا ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہے اور یہ ویڈیو میں آپ سیکھ سکے کہ بیک مساج کے پر آپر سٹیپ کیسے ہوتے ہیں اسی لئے میں نے یہ ویڈیو آپ سبی لوگوں کے لئے بنائی ہے کیونکہ کافی لوگوں کا کہنا تھا کہ مہم جو آپ نے پچھلی والی ویڈیوز ڈالی تھی اس میں بہت زیادہ اچھے سے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو آپ اسپیسیفک بنا دیجئے نیکٹ مساج کے اوپر بیک مساج کے اوپر تو اسی لئے آج میں نے سوچا کیونہ آج میں آپ کو یہ بیک مساج کا ہی ٹاپک کیلئے کرتی ہوں کہ کس طرح سے مساج کی جاتی ہے اگر آپ ٹائم پیریڈ کی بات کرتے ہو کہ فیشل کے بعد ہمیں کتنے ٹائم تک بیک مساج دینی چاہیے تو کم سے کم آپ کو ٹین مینٹ کی بیک مساج ہونی چاہیے اور اگر آپ کے فیشل دیکھو یہ ڈپین کرتا ہے آپ کے جو فیشل ہے اس کے پرائز کیا رکھے ہوئے ہیں اگر فائف ہنڈرڈ میں فیشل ہے تو آپ ایکسٹا مساج بھی دے سکتے ہو اور اگر بات کرو 300 وغیرہ اگر ایسا ہوتا ہے لوکل ایری میں آج کل 300 میں بھی ہوتے ہیں فیشل تو اس میں آپ تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہو بٹ میرا سجیشن آپ سب ہی لوگوں کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ فیشل کر رہے ہو تو اس میں آپ کو بیک مساج دینی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ کافی پالر میں دیکھا گیا ہے کہ وہ چھوٹے موٹے فیشل میں بیک مساج نہیں دیتے جس سے کہ ان کے کلائنٹ خراب ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ سرویس ایڈ کر لیتے ہیں اپنے فیشل میں تو آپ کی کلائنٹ اگلی بار بھی آئیں گے نیچ سٹائن آپ کو ہی یاد کریں گے اور آپ انہیں ان کی سکین کے اکورڈنگ فیشل سجیسٹ کر سکتے ہو سپوز دیکھ آپ کی پالر میں فرس ٹائم کلائنٹ آتے ہیں اور انہوں نے فیشل کر آیا مال لیجیے اور ان کو وہ فیشل بہت اچھا لگا تو جب بھی آئیں گے وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ آپ کو جو فیشل اچھا لگتا ہے وہ کرو تو یہ ہوتا ہے تو یہ ترسٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو کسی بھی ٹائپ کی کنفیوزن نہ ہو اسی لیے میں ایسے ٹاپکس کو کبر کرتی رہتی ہوں اور آپ کو جہاں بھی کنفیوزن لگتی ہے وہ آپ مجھے کومنٹ کر دیتے ہو اور آپ کے لئے میں ویڈیو لے کے آتی ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں تھوڑی سی بھی ہیلپ فل رہتی ہے ویڈیو تو پلیس یار لائک کر دو بہت زیادہ ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے اور آپ لوگ لائک بھی نہیں کر دے ہو پتانے کیوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک زو کرنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو گائز پھر ملیں گے ایک نئی ویڈس ساتھ تب تب بابائے ٹیک کیر اپنا دھیان رکھے گا اور سرویس جب بھی دو دل سے دینا بڑیہ سے دینا تو پھر ملیں گے بابائے ٹیک کیر